جمو کشمیر کے کلگام میں آتنکیوں نے ایک بار پھر غیر کشمیری مزدوروں کو نشانہ بنایا آتنکیوں نے کلگام کے ون پو علاقے میں بیہار کے رہنے والے تین مزدور راجہ رشیدیو جوگندر رشیدیو اور چنچن رشیدیو کو گولی مار دی جس میں دو مزدور راجہ اور جوگندر کی موت ہو گئی جبکہ چنچن کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے علاج لگاتا جاری ہے وہیں قائر آتنکیوں نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چار گہر کشمیری لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا اور اس مہینے اب تک گیارہ لوگوں کی موت کو انجام دے چکے ہیں اس واردات کے بعد بیہار کے سی ایم نتیش کمار نے اوپراج جپال منوج سنہ سے فون پر بات بھی کی اور آتنکیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی گئی اس کے علاوہ مکہ منتری نتیش کمار نے مرنے والوں کے گھر والوں کو دو دو لاکھ روپے محافظہ دینے کا بھی اعلان کیا تو آتنکیوں کے نشانے میں کس طرح سے غیر کشمیری یہاں پر سامنے آ رہی ہیں کس طرح سے وہ ایک تارگٹ کلنگ اور ساتھی غیرستانے لوگوں کو اپنا نشانہ بنا رہی ہیں اس کے تمام تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں حالانکہ ہمارے جوان بھی سپر آکٹیو موڈ پر اس وقت ہیں اور آتنکیوں سے پڑا مقابلہ کر رہے ہیں سردھت پتہنات ہمارے جوان لگاتار آتنکیوں سے لوہا لیتے رہے ہیں لیکن اس بیچ آتنکی اپنے انت کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بوخلاہت ان کی بزدلی کے ذریعے سامنے آ رہی ہے موسیقی دراصل کشمیر میں سینہ کے پراکرم سے گھبرائے آتنکی لگاتار باہری مزدوروں کو اپنا نشانہ بنا رہی ہیں دو دن پہلے یعنی سولہ اکٹوبر کو آتنکیوں نے بیہار کے رہنے والے دو مزدوروں کو نشانہ بنایا تھا دیکھیں دو تصویر آپ کے سامنے سولہ اکٹوبر اور سترہ اکٹوبر کو کس سرحہ سے ایک بار پھر آتنکیوں نے بیہار کے رہنے والے دو اور مزدوروں کی گولی مار کر ہتیا کر دی اسی سے جوڑی یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ آتنکی اپنے انت سے خاپ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گھاٹی میں دہشت پھیلانے کے لیے خوف کو پھر زندہ کرنے کے لیے وہ لگاتار آتنکی وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو جوان ہیں وہ سوپر آکٹیو مور پر ہے جس کے چلتے آتنکی خوف زدہ ہیں اور ہمارے تمام سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جانکاری کے لیے پوان شرمہ ہمارے ساتھ پونچ سے ہے رفت ہمارے ساتھ شرینگر سے ہے دیوے شتیاغی ہمارے ساتھ سہرنپور سے اس وقت موجود ہے لیکن سب سے پہلے رفت آپ کی طرف آئیں گے گھاٹی میں پچھلے کافی وقت سے جس طرح سے شانتی امنچین برقرار تھا آتنکی بھی اس سے خوف زدہ تھے وہ جانتے تھے کہ اتنی شانتی ان کے استطف کے انت کی طرف ایک اشارہ اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار وہ اب آتنکی بارداتوں کو انجام دے رہے ہیں ان کے سیکریٹی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے سرکار کے لیے یا پولیس کے لیے اور ابھی ہم نے دیکھا کہ سوپور سے کچھ ویجولز آئے جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بیہاری لیبریرز اور باقی جو ایریاز کے یعنی کہ آؤٹسائیڈ جمہو اینڈ کشمیر کے جو لیبریرز ہیں ان کو ایک ڈگری کالیج میں شفٹ کیا جا رہا تھا ایک سیفر لوکیشن ان کو پروائیڈ کی گئی ہے تو ایسے میں کتنے لوگوں کو سیفر لوکیشن پہ لیا جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں بیہار یوپی راجستان یا پنجاب چندگڑ وہاں سے یہاں پہ لوگ آئے ہیں اور وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے کوئی مستری کا کام کر رہا ہے کوئی گول گپے بیچ رہا ہے کوئی بیل پوری بیچ رہا ہے الگ الگ کام یہاں پہ لوگ کر رہا ہے ان لوگوں کو شفٹ کرانا چاہتی ہے کچھ سیفر لوکیشن پہ جو وردن ریبل ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ ان کو پولیس کو لگتا ہے کہ ان لیبررز کو خطرہ ہے لیکن ایک بڑی چنوٹی بن گئی ہے سکرسٹرکشہ ایجنسوں کے لیے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لگتار سیولین کلنگز ہو رہی ہیں گیاران لوگوں کی موت ابھی ایسے اٹیکس میں ہوئی ہے جو سیولین ہے بلکل آپ سب ہی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا جانکاری پوری تصویر کے ساتھ لگاتار ہم درشکوں تک پہنچا رہے ہیں اور اس بیچ جمہو کشمیر میں باہری مزدوروں پر ہو رہے آتنکی حملے سے وہاں کام کرنے والے لوگ درے سہمیں ہوئے ہیں اور جان بچانے کے لیے اپنے راجے اپنے گھر واپسی کرنے کی سوچ رہے ہیں شینگر میں راجستان کے رہنے والے کئی مزدور کام کرتے تھے لیکن آتنکی حملے کے بعد اب وہ پریوار کے ساتھ اپنے گاؤں لوٹنے کو مجبور ہیں اسی طرح سوپور سے بھی کئی مزدور اپنے پریوار کو لے کر سرکشت جگہوں پر جانے کو مجبور ہو چکے ہیں یہ دو تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں رفت ہمارے ساتھ بنے ہوں ہیں رفت کہا جا سکتا ہے کہ بہت جلد اس ڈر اور دہشت کے ماحول کا ختمہ کرنا ہوگا اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آتنکی اور آتنکی آقاوں کا ختمہ بہت تیزی کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ جو ڈر ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس میں پلائن کی تصویر نظر آ رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں آپ کو معلوم ہے کہ 89 سے لے کر آج تک یہاں پر ملٹنسی جاری ہے اور اس میں اتار چڑھا و آگے کبھی ملٹنس کی تعداد کم ہوگی کبھی زیادہ ہوگی لیکن یہ ٹوٹل رکا نہیں ابھی تک حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ بورڈرز کو سیل کر دیا گیا ہے ایل او سی کو مکمل طور پر سیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن انفلٹریشن کے ایٹمپس بھی ہو رہے ہیں جو ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے خاص طور سے آمی کے لیے اور آپ کو معلوم ہے کہ پنچ اور راجوری میں آپ کو معلوم ہے کہ اتنے دنوں سے آپریشن چل رہا ہے نو فوجی جوانوں کی جان گئی ہے تین اٹیکس میں لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو کیسے انشور کیا جائے گا کہ کسی سیلن کی کلنگ نہ ہو فیلحال جو باہر کے لوگ ہیں لیبررز چونکہ ان کو دمکی بھی ملی ہے بلکل آئیں گے آپ کے پاس اس وقت کی بڑی خبر کی طرف سیدھا رو کریں گے لکھیمپور معاملے سے جڑی یہ بڑی خبر آپ کے سامنے گری راج منتری نے سوال اس پورے معاملے کو لے کر اٹھائے ہیں سانے پرشاسن اور پولیس پر سوال یہاں پر داگے گئے ہیں کہ اندری گری راج منتری اجائے مشر نے لکھیمپور کی گھٹنا میں سانے پرشاسن پر سوال کھڑے کیے ہیں اور اس کی جانچ کر کاروائی کی مانگ ان کے ذریعے کی گئی ہے نیوز زیٹین کے عجیت سنگھ کی یہ خبر آپ کے سامنے کلتکونیا کے ہنسا میں مارے گئے بی جے پی کارے کرتاؤں کی سمرتی میں شہدانجلی سبھا کے دوران اجائے مشر نے یہ بات کہی اجائے مشر نے کہا کہ ان کو بی جے پی کارے کرتاؤں کی موت کا بے حد افسوس ہے دکھ ہے لیکن جس طرح پولیس اور پرشاسن نے ذمہ دار ادھکاریوں کی موجودگی میں یہ گھٹنا گھٹی یہ ان کی گھور لا پر واہی درش آتی ہے نیوز زیٹین کے عجیت سنگھ کی یہ خبر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے جہاں پر سوال اٹھائے گئے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر اس سانے پرشاسن کو یہاں پر ان کے ذریعے ذمہ دار ٹھہرائیا گیا ہے گری راج جے منتری نے یہ سوال دا گئے ہیں اس سانے پرشاسن اور پولیس پر سوال اٹھائے گئے ہیں کہ آخر ان کی موجودگی میں یہ گھٹنا کیسے گھٹیت ہو جاتی ہے پولیس پرشاسن پر لا پر واہی کاروپ یہاں پر ان کے ذریعے لگایا گیا تو اس سانے پرشاسن کو اس پورے معاملے کے لئے ذمہ دار ٹھہرائیا گیا ہے جے مشر نے سانے پرشاسن اور ساتھی پولیس کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہوئے یہ سوال یہاں پر پوچھا ہے پولیس کے ہوتے ہوئے آنکھے سڑک پر بھیڑ انساتمہ کیسے ہو گئی عجید سنگھ ہمارے سے یوگی زیادہ جانکاری کے لئے عجید یہ خبر سامنے کیا کچھ آ رہی ہے کس طرح سے پولیس پرشاسن پر کٹ گھرے پر کھڑا کرتے ہوئے یہ سوال دا گے جا رہے ہیں دیکھیں بلکل سمینہ جتنا ہے عجید مصرہ کل ایک سبزانجلی سباہ کارکر میں پہنچے تھے اور وہاں انہوں نے منصر یہ باتیں سیر کی حالانکہ انہوں نے میڈیا کے سامنے کھل کر بات کرنے سے منع کر دیا تھا لیکن سیدھے طور پر وہاں انہوں نے افتانی پولیس پرساسن پر سوال کھڑا کیا اور کہا کہ اگر روٹ بند تھا اور ادھر سے نہیں آنا تھا تو پولیس پرساسن نے باریکیٹنگ کیوں نہیں پولیس پرساسن کیا کر رہا تھا اور اس کے جمعہ دار پولیس صدیگاریوں پر بھی کاروائی ہو نیچے تو کہیں نہ کہیں اب ان کی جو بھڑا سوال نکل رہی ہے اور سیدھے طور پر وہ پولیس پرساسن پر سوال کھڑا کریں حالانکہ لگاتار جو اس طریقے سے کہا جائے کاروائی کا دور وہ لگاتار جاری ہے ان کے بیٹے ابھی بھی جیل میں ہے سائٹی پوستارٹ کر رہے ہیں لیکن اس بیچ جو تکونیا کے پاس ایک گاؤں تھا جہاں پر یہ گئے تھے وہاں کا سبزانجلی سوا کے کارکہ میں یہ اور وہاں کے صدر بدای کے اوکیز برما کے ساتھ کئی بی جے پی کے لوگ پہنچے تھے وہاں پر اس لاجے مصرہ نے جس طرح سے باتے کی وہ دنسی طور پر سانی پرساسن پر پولیس پر سوال کھڑے کر رہے ہیں اور سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں بلکل اجید یہاں پر انہوں نے سانی پرساسن پولیس پر سوال تو داگ دیئے ہیں لیکن اس پورے ماملے کو لے کر کیا کچھ اور ریاکشن یہاں پر سامنے آیا ہے چاہے یوگی سرکار کی طرف سے کوئی سامنے آیا ہو یا پولیس پرساسن کی طرف سے سامنے آیا کیونکہ دونوں کو یہاں پر کٹگرے میں کھڑا کرتے ہوئے اجید مشر نظر آئے ہیں دیکھیں بلکل ابھی پولیس کی طرف سے بڑے ادھکاریوں سے میں میں نے بات بھی کی تو ان کا سریز طور پر کہنا ہے کہ ابھی اس مسئل پر وہ کچھ نہیں بولیں گے بلکل اور خاص طور سے ایسے وقت میں جب خود وہ سوالوں کے کئی کٹگرے میں شامل ہیں اور گھاٹی میں وہ آتنگ کی حملے سے جڑی ایک بڑی خبر نیوز ایتین کے عادتہ راج کال کی یہ خبر ایک روز پہلے جمہو کشمیر کے کلگام میں بیہار کے دو مزدوروں کی ہتیا کو انجام دیا گیا اور ساتھی ساتھ اس کی ذمہ داری لشکرہ تیبا سے جڑے ایک نئے آتنگ کی سنگٹھن یونائٹیڈ لیبریشن فرنٹ نے لی ہے اس سنگٹھن نے ہتیا کی ذمہ داری کے لیے باقاعدہ دیکھیں کس طرح سے پریس نوٹ بھی ریلیز کیا جاری کیا وہ پریس نوٹ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے ہر بلیدان کا حساب ہوگا پورا دیش یہی کہہ رہا ہے اور سرحد پرتینات ہمارے جوان بھی لگاتا سپر ایکٹیو موڈ پر اس وقت ہیں لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آتنگ کی اس بات کو بخوبی جانے چکے ہیں آتنگ کی آقا اس بات کو بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ ان کا انت بہت قریب ہے اور اسے کے چلتے دیکھیں کس طرح سے آتنگ کی وارداتوں کو وہ لگاتار ایک کے بعد ایک انجام دے رہے ہیں پاون شرما ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پاون پنچ کی ایک بار پھر سے ہم پوری جانکاری آپ سے لینا چاہیں گے جہاں پر پچھلے آٹھ دنوں سے کیونکہ آج آٹھوہ دن ہے لگاتار موڈ بھیڑ جاری ہے آتنگیوں کو بھاگنے کا کوئی راستہ مل نہیں رہا ہے اور جوان کسی بھی قیمت پر یہ راستہ نہیں دیں گے کیا کچھ اور اپ ڈیٹ آپ کے پاس دیکھیں بلیدان بیارت نہیں جائے گا اسی عدیشے کے ساتھ بارتیہ سینہ اور جمہو کشمیر پولیس نے پورے جنگل کو گیرا ہوا ہے چاروں طرف سے ناکا بندی کر دی گئی ہے سارے پوائنٹ سیل ہیں جنگل سے باہر نہیں نکل سکتے اور لگاتار آتنگیوں کے ساتھ مٹویٹ جاری ہے آج آٹھوہ دن ہے دیرہ کی گلی پونچے پچھلے سو بار کو مٹویٹ یہ شروع ہوئی تھی اس کے بعد پنگائی ارزوری تھنمڈی کے علاقے میں آتنکیوں نے فائرنگ کی اور اس کے بعد بٹا دوریاں مینڈر میں تو پچھلے تین چار دن سے مینڈر کے اندر ان آتنکیوں کو بولڈ اپ کیا گیا ہے ایک جنگل کے بیتر اور دی آئی جی جو آرزوری پونچے ریجے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اب ان کو بچ کے نہیں جانے دینا ہے چاہے اس میں سمیں لگ جائے لیکن آتنکیوں کو جنگل کے بیتر ہی مارنا ہے اس لئے یہ پورا گھیرا مضبوط کیا گیا ہے یہ پورا گھیرا جو ہے اتنی مضبوطے کے ساتھ ہے کہ تاکہ کوئی بھی آتنکی یہاں سے بچنے نہ پائے جمہو کشمیر کے پونچ میں سرکشہ بل اور آتنکیوں کے ساتھ مڈھ بھیڑ لگاتار جاری ہے مڈھ بھیڑ کا آج آٹوا دن ہے جیسا کہ ہمارے سیوگی پون ہمیں جانکاری بھی دے رہے ہیں سرکشہ بل کے جوان آتنکیوں کی تلاش میں لگاتار پورے علاقے میں سرچ آپریشن چلا رہے ہیں پورے علاقے کو گھیر لیا گیا ہے آتنکیوں کی تلاش میں پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے چپے چپے کو کھنگالا جا رہا ہے اور پچھلے آٹھ دنوں سے آتنکیوں کے ساتھ یہ مڈھ بھیڑ جاری ہے لیکن اس میں اب تک ہمارے نو جوان شہید ہو چکے ہیں پر کوشش یہ ہی کی جاری ہے کہ کسی بھی قیمت پر ایک بھی آتنکی یہاں سے بچنے نہ پائے گولیوں کی تابڑ توڑ جو آواز ہیں وہ سنائی بھی دے رہی ہے آٹوا دن ہے گھنہ جنگل ہے اور اس گھنے جنگل کے گپ ہندیرے کا فائدہ اٹھا کر آتنکی بھاگنے میں کئی بار کامیاب ہوتے رہے ہیں لیکن اس بار ایسا نہ ہو اس لئے پورے علاقے کو یہاں پر گھیر کر سرچ آپریشن کیا گیا ہے چپے چپے کو یہاں پر خنگالا جا رہا ہے پہنی نظر یہاں پر سرکشہ بلکہ جوانوں کی ہے پنچ میں مڈھ بھیڑ کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے جہاں گولیوں کی آواز آپ کے کانوں میں گھن سکتی ہے اس لئے علاقے میں یہ گونج رہی ہے اور آٹھ دن یہاں پر ہو چکے ہیں پون ہمارے ساتھ بنے ہوں ہیں پون ایک بھی آتنکی بچنے نہ پائے کیونکہ آتنکیوں کی یہ کوئی بزدلی ہے جس کے چلتے وہ کس طرح سے یہاں پر رہنے والے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ہم نے اپنے نو جوانوں کو یہاں پر خویا بھی ہے ایسا ہمیں کسی بھی قیمت پر آتنکی نکل نہ پائے اس کی اور کتنی سپر آکٹیو موٹ پر ہمارے جوان نظر آ رہے ہیں دیکھیں جمہو کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ بھارتیا سینہ کی سپیشل فورس کے جوان بھی اس اپریشن میں لگے ہوئے ہیں چاروں طرف سے جنگل کو گیرا گیا ہے ایریا بہت بڑا ہے گھنے جنگل ہے اور اس گھنے جنگل کے اندر سرچ کرنا مشکل ہوتا ہے آتنکی رکھ رکھ کر فائر کرتے ہیں اور ان کی لوکیشن کو ڈون پانا اس میں سمیل لگتا ہے لیکن اتنا نشطیتہ ہے کہ پورا جنگل جو ہے وہ گیرا گیا ہے چاروں طرف سے کارڈنل سرچ لاغو ہے اور رات کو بہت زیادہ فائر ہوا تھا آتنکیوں کے ساتھ اور ابھی صبح سے سرچ اپریشن شروع ہے اب دوبارہ اگر کنٹیکٹ ہوتا ہے آتنکیوں سے تو جاہر سی بات ہے کہ آج کا دل ایک اکھڑ پرخار ہوگا آتنکیوں کے اوپر بھارتیا سینہ نے جس طرح سے اپنی رانیتی بنائی ہے اس جنگل سے نکل کر جانے دینا بہت مشکل لگ رہا ہے چلی آپ نظر بنائے رکھیں گلگاتار آپ کی طرف بھی یہاں پر روک کریں گے صبح قریب پانچ بجے انہیں سپردے خاک کیا گیا ان کے جنازے میں بھاری سنگھیا میں لوگ شامل ہوئے تصویر آپ کے سامنے دو دن پہلے یعنی کی سولہ اکٹوبر کو جمہو کشمیر کے پلواما میں آتنکیوں نے ان کی گولی مار کر بے رہنی سے ہتیا کر دی تھی پریوار میں غم کا ماحول ہے غصہ ہے کئی سوال ہے جو کی ذہن میں اس وقت زندہ ہے کہ آخر ان آتنکی اور آتنکی آکاؤں کا خاتمہ کب پوری طرح سے ہوگا سہرنپور سے ہمارے سیوگی دیویش اس وقت موجود ہے دیویش یہ وقت بہت گمگین ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی دورائی نہیں لیکن آپ وہاں پر موجود ہیں کس طرح سے پریوار کے صدس ہے پریوار کے باقی لوگ آسپڑوس کے لوگ اس پورے ہتیا کانڈ کو دیکھ رہے ہیں جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس پرکار سے کارانہ حرکت آتنکیوں نے کی ہے اور گہر قسمینوں کو نسانہ بنایا ہے اس کے بعد سگیر احمد کا سب آج صبح پانچ بجے سہرن پر پہنچا اور اس کے بعد اب سے کچھ ہی دیر پہلے یہ صبح دیکھا کیا گیا ہے ہمارے ساتھ میں یہاں پہ جو اسطانے لوگ ہیں ان میں کافی غصہ اور نراجگی ہے پاکستان کو لے کر بھی نراجگی ہے جس پرکار سے گہر قسمینوں کو نسانہ بنایا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ایک غصے کا سبب ہے ہمارے ساتھ میں یہی اسطانے لوگ ہیں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جس پرکار سے قسمینوں میں چاہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہو یا کوئی بھی آتنگواتی سنگٹن ہو ہم اس کی گھور مضمت کرتے ہیں جو سہرنپور کا ووڈ کاروٹی کاریگر تھا اس کا کیا قصور تھا اس کا قصور یہ تھا کہ وہ روزی روٹی کمانے کے لیے کشمیر چلا گیا کیا کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے کیا اسے اپنی جان بچانے کا یا روزی روٹی کمانے کا حق نہیں ہے میں آپ کے مادیم سے مانگ کرتا ہوں کہ سہرنپور ووڈ کارویگ ہب ہے یا اس کے لیے دیو لیپمنٹ کے تحت کیونی لوگوں کو روزگار مہیے ہو پا رہا ہے کیوں لوگ مرنے کے لیے کشمیر ایتراباد پنجاب یا دیگر جگہ جا رہے ہیں کس پر تر سے جو پاکستان جس پر تر سے حرکتیں کر رہے ہیں آتنگ باتیوں کو سہ دے رہا ہے کشمیر میں بیدھ رہا ہے اور جو نشانہ بنائی جارے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہم تو محافظے کی مانگ کرتے ہیں ایک نوکری کی مانگ کرتے ہیں ایک کروڑ کا محافظہ ہم پاکستان کی گھور مضمت کرتے ہیں دیکھئے آتنگواد کا کوئی دھرم نہیں ہے آتنگواد تو پورے دنیا کی ایک ناسور ہے اور اس آتنگواد کو جڑ سے ختم کرنا چاہیے ارے وقت کس نے روکا ہے کیندر سرکار کو اترپردیس سرکار کو اسے ختم کیجئے گا ہم لوگ کاندے سے کاندے ملا کے آپ کے ساتھ ہیں ایک سکھ بھائی مرا اس کے لیے ایک انسان مرا ایک ہندو بھائی مرا ایک انسان مرا جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی بلکل دیکھئے غصہ سمجھا جا سکتا ہے درد سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ اپنے کو کھونے کا گم ان سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا لیکن اس بیچ بڑی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے جس طرح سے آتنگ کی وارداتوں کو یہاں پر انجام دے رہے ہیں آتنگ کی اس کے پیچھے ایک بڑی سازش کا پردہ فاش ہوا ہے گیر کشمیریوں پر حملے کی جو سازش یہاں پر سامنے آ رہی ہے سلپر سیل کو حملے کرنے کے لیے یہاں پر کہا گیا ہے نیوز 18 کے امت پانڈے کی یہ خبر ہے سلپر سیل یعنی آتنگ کیوں کا وہ دستا ہوتا ہے جو عام لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے اور آتنگ کیوں کے جو آقا ہے ان کے کہنے کے بعد حرکت میں یہ ایکٹر موڈ میں آ جاتے ہیں اور انجام آتنگ کی وارداتوں کو ان کے ذریعے دیا جاتا ہے یہ بڑی سازش یہاں پر کس طرح سے کشمیر میں آ رہی ہے سامنے اور گیر کشمیری لوگوں پر حملے کی یہ سازش کا پردہ فاش ہوا ہے آمیت پانڈے ہمارے سیوگی زیادہ جانکاری کے لیے آمیت یہاں پر آتنگ کی آقا جانتے ہیں کہ سیدھا سیدھا تو وہ حملہ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ بزل ہیں اسی لیے سلپر سل کے ذریعے وہ ان بارداتوں کو انجام دے رہے ہیں دیکھیں بڑی جانکاری یہ سامنے آئی ہے پانڈرہ دنوں کی جو حملے ہوئے ہیں جس میں پانچ ماسوم لوگوں کی موت ہوئے ہیں اس میں سلپر سل اور اوور گراؤنڈ ورکر کی بڑی بھومکہ سامنے آئی ہے اور اس میں ان لوگوں کی بھومکہ سامنے آئی ہے جن کا کوئی آتنگ کی گتیو ریکارڈ نہیں ہے جن کا سرکشہ اور کفیہ ایجنسیوں کی لسٹ میں نام نہیں ہے تو یہ اندازہ لگائے جا رہا ہے اور یہ جانکاری میں لیے بڑی تعداد میں ایسے حملے کی یوجنا بنا رہے ہیں سلپر سل اور اوور گراؤنڈ ورکر کے کرنے کے جدی ہے پہلی چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس حملے کو انجام دینے کے لیے یہی اوور گراؤنڈ ورکر کو ہی ایکٹیس کیا ہے بلکل کیونکہ سلپر سل میں جو شامل آتنگ کی ہوتے ہیں وہ آم لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں انہیں پکڑنا دھرد بوچنا ایک بڑی چنوٹی بھی یہاں پر سامنے ہوتی ہے ایسے میں سوپر آٹیو موڈ پر ہمارے جوان موجود ہیں لیکن یہ بڑا خلاصہ جو کہ ہمارے سیوگی امد پانڈے یہاں پر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آتنگ کی سنگٹنوں کے ذریعے یہ پورا نردیش سامنے آیا بربادی والی بارش نے کیرل کا برا حل کر کے رکھا ہوا ہے لگاتار کہر بن کر یہ برس رہی ہے کئی علاقوں میں بھاری بارش کے وجہ سے 23 لوگوں کی جان تک چلی گئی جبکہ کئی لوگوں کے بارش میں فسے ہونے کی تصویر بھی سامنے آئی ہے بھاری بارش کے بعد کئی لوگ لاپتا ہیں غیب ہیں جن کے بارے میں کوئی جانکاری سامنے نہیں آ پا رہی حالانکہ تلاش جاری ہے اس وقت آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں کیرل کی تصویر آپ کے سامنے ہیں زلیور طریقے سے ہر تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ڈوکی کوٹیم پتنم تھٹا اور کوچی میں یہ کہر برپ رہا ہے وہاں بارش نے ایسی بھینکر تباہی مچائی ہے جو اس وقت تصویروں کے ذریعے آپ کے سامنے ہیں اور موسم ویبھاک کے مطابق آنے والے جو دن ہیں وہ بھی مسیبت بھرے رہنے والے ہیں یعنی کسی بھی طرح سے آفت کی بارش سے ذرا بھی راحت ملتی نظر نہیں آ رہی ہے راجہ کے کئن زلوں میں اورنج لڑ جاری کیا گیا ہے موسم ویبھاک کے مطابق پتنم تھٹا کوٹیم ارناکولم اڈوکی پرشور میں اور تیز بارش شہاں پر ہو سکتی ہے یعنی کی مسیبتوں کا جو پہاڑ ہے ابھی جس کا تصب بنا رہے گا مسیبتیں اور بڑھ سکتی ہیں لیکن کم فلال غوتی نظر نہیں آ رہی ہیں اور کیرل میں بار سے حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں بارش نے مہا تباہی مچا دی ہے لوگوں کی زندگی خطرے میں آ چکی ہے ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بھی رہی ہیں اس میں کئی مکان دیکھیں کس طرح سے پانی میں سما چکے ہیں یہ مکان آپ دیکھیں کس طرح سے پل بھر میں دھرہ شاہی ہو چکا ہے کوٹیم میں بھی یہی تصویر سامنے آئی وہاں بارش کے بعد ندی میں آئی بار میں ایک مکان کچھ اس طرح سے دھے گیا پوری طرح سے یہ آشیانہ خاک میں مل چکا ہے ختم ہو چکا ہے پل بھر میں ہی اس کی نیو دول گئی اور اس کے بعد یہ دھرہ شاہی ہو کر پانی میں بہ گیا یہ پورا گھر ہے لیکن یہ کھلوانی کی طرح دیکھیں کس طرح سے بہتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹوٹ کر پوری طرح سے یہ آشیانہ بکھر چکا ہے بھاری بارش اور جو پانی کا تیز بہاد ہے اس کے چلتے کئی ایسے مکان ہیں کئی ایسے گھر ہیں جو ٹک نہیں پائیں پل بھر میں ہی زندگی یہاں پر برباد ہو چکی ہے اور کیرل کے کوٹیم سے تو چوکانے والی کچھ سسویرے لگاتا سامنے آ رہی ہیں وہاں کچھ علاقوں میں اتنا زیادہ پانی برسا کہ اس نے چاروں طرف سے لوگوں کو مسیبتوں سے گھیر لیا ہے نکلنے کا کوئی راستہ یہاں پر انسانی زندگی کے پاس موجود نہیں ہے آسمان سے برسی اس مہا آفت نے دیکھے کس طرح سے کہر بر پایا سڑکوں پر آپ کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں پر آپ کو صرف اور صرف پانی ہی نظر آئے گا ہر طرف پانی کا قبضہ ہے کوٹیم میں اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ گھر پورے پانی میں ڈوب چکے اور نہ صرف ڈوبے ہیں بلکہ دراشائی ہو کر اپنا وجود یہاں پر خو چکے ہیں سڑکیں سمندر میں تبدیل ہو چکی ہیں جو سامنے آ رہا ہے سب کچھ اس کے بہاو میں پہتا چلا گیا اپنے استطوع کو خو چکا ہے پانی کی یہ تیز دھار دیکھے کس طرح سے انسانی زندگیوں پر بھاری پڑ رہی ہے لوگ اپنی زندگی گوا رہے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو غیب ہو چکے ہیں لاپتہ ہو چکے ہیں لیکن اس بہاو کے چلتے مل نہیں پا رہے ہیں اور کیرل کے چھے زلوں میں بھاری بارش کے بعد باڑ جیسے حالات بن گئے ہیں ایڈوکی میں بھاری بارش کی وجہ سے زمین کھسک گئی اور ملبا سڑک پر آگیرا جس کے بعد سینا وائیو سینا اور نو سینا کو موچہ سنبھالنا پڑا انڈی آر ایف اور کیرل کی ڈیفنس فورس بھی موقع پر پہنچی اور راحت بچاف کا کام شروع کیا نو سینا کے ہیلیکاپٹر سے بھی لوگوں کو رسکیو کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی زندگی یہاں پر بچائی جا سکے گھر ڈوب چکے ہیں جو محنت کی کمائی تھی وہ سب کچھ برباد ہو چکی ہے ایسے میں لوگوں کے پاس کھلے آسمان کے نیچے سسکنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے لیکن زندگی بچانے کے لیے جو یہ جوان ہیں وہ دیو دوت بن کر پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے کوشش یہی کی جائے رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جل سے جلد اس مہا مسیبت سے باہر نکال کر سرکشت جگہوں پر پہنچایا جا سکے جس کی کوشش میں یہ دن رات جھٹے ہوئے ہیں یہ تصویر آپ کے سامنے موجود ہے دیکھیں کس طرح سے رسکیو آپریشن لگاتا جاری ہے اور اس رسکیو کے ذریعے کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ راحت اور بچاو کے کام کو تیزی سے انجام یہاں پر دیا جا سکے جس کی یہ دو تصویریں آپ کے سامنے موجود ہیں کیونکہ کیرل کے کئی زلے اس وقت مہا تباہی جھیلنے کو مجبور ہیں اور اتراخن میں اگلے دو دن کا ذکر کریں تو زوردار بارش کے بعد یہاں پر راجعے کے سیم پشکر دھامی نے لوگوں سے چار دھام کی یاترہ نہ کرنے کی اپیل کی ہے کیونکہ یہ الٹ یہاں پر جاری کیا گیا ہے انہوں نے یاتریوں سے اپیل کی کہ چار دھام یاترہ کو ایک دو دن کے لیے ٹال دیں یہ ان کی زندگی کے لیے سرکشت ہے اتراخن کے موسم جانکیندر کے ندیشک وکرم سنگھ نے دراصل اگلے 48 گھنٹے یعنی 18 سے 9 اکٹوبر کو زوردار بارش کا الٹ دیا ہے یعنی کہ زوردار بارش 18 اکٹوبر اور 19 اکٹوبر کو ہو سکتی ہے جس کے بعد اتراخن کے سبھی زلوں کو چیتابنی جاری کر دی گئی ہے لیکن چار دھام یاترہ ہے ایسے میں یاتریوں کی سرکشا کے لیے اپیل یہاں پر کی گئی ہے اتراخن کے سیم کے ذریعے سبھی یاتریوں سے بھی جو چار دھام یاترہ میں بڑی شنکھیا میں آئے ہیں ان سے بھی ہم نے انروت کیا ہے کہ چونکہ 18 اور 19 دو دن جو ہے بھاری الٹ ہے زیادہ ہیوی رین ہونے کیا ہو سکتا ہے تو وہ ابھی ایک دو دن یاترہ کو ڈال دیں یا یاترہ نہ کریں چونکہ ان کے اس کے لیے ہے ان کے آگے کے بچاؤ کے لیے سرکشا کے لیے ہم نے ان سے انروت کیا ہے اور اس دشاں میں جو بھی اچھا سے اچھا ہو سکتا ہے اور اس پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے صحیح ہوگی سنل ہمارے ساتھ دہرہ دون سے موجود ہے سنل یہاں پر اپیل تو سی ایم کے ذریعے کی گئی ہے کیونکہ موسم ویبھاگ کے ذریعے جو تمام چیتابنیاں کئی راجیوں کو دی گئی ہے ان میں سے اترا کھن بھی ایک ہے 18 اور 19 اوکٹوبر کو کیا کچھ تصویر رہ سکتی ہے دیکھیں سبھی نے ویڈر ڈپارٹمنٹ کی جو الٹ ہے جو وارننگ ہے اس کے مدینجر ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے اور جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج صبح سے ہی اترا کھن میں پورے گڑوال سے لے کر کماؤ اور پہاڑ سے لے کر میدان تک لگاتار پاریس چل رہی ہے اسی کے مدینجر راجی سرکار نے جو الٹ ہے وہ گوشید کیا ہوا ہے سبھی جلہ دکاریوں سے کل بھی مکہ منتری نے سیدھے بات چیت کی اور مکہ منتری نے بقیدہ کڑے نردیس جاری کے لیے ہیں کہ کسی بھی طرح کی لاپروہی نہ بڑھتی جائے جو کنٹرول روم ہے جو آپ دا کنٹرول روم ہے ان کو الٹ موڈ پر رکھا گیا ہے جو ادکاری ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی دسہ میں اپنا موبائل سی چاپ نہ کرے پورے راجی بھر میں جو سمیدنسی لستان ہے وہاں پر 29 سڈی آر اپ کی ٹکڑیاں تینات کی گئی ہیں تاکہ یہ کوئی آپا تستی پیدا ہوتی ہے تو تدکال لوگوں کو مدد پہنچائی جا سکے اس کے لاؤ جو چار دھام یاتری ہیں ان سے انڈرود کیا جا رہا ہے کہ وہ چار دھاموں کا چونکہ سبینہ اتراخن میں جو چار دھام ہیں وہ ہائیلٹیٹوڈ والے استانوں پر ہے اس لئے یہاں پر خطرہ اور بھی گہرہ جاتا ہے اگر تیز باری سے آپ پر ہوتی ہے تو اس لئے چار دھام یاتریوں سے لگاتار انڈرود کیا جا رہا ہے کہ وہ چار دھاموں کو رکھ نہ کرے بلکل اور اس وقت کو بھی اتراخنے جھیلا ہے وہ درد جھیلا ہے جب ہم نے دیکھا ہے کہ کیا کچھ تصویر یہاں سے قدرت کے کہہر کے چلتے نکل کا سامنے آئی ہے اگلی خبر دلی انسی آر میں کل سے شروع ہوا بے موسم بارش کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے ایک دن پہلے شروع ہوئی رک رک کر ہو رہی بارش نے لوگوں کا حال برا کر دیا ہے جس کی وجہ سے کئی جگہوں پر پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے گاڑیوں کی رفتار دھیمی ہو گئی ہے کئی ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر گاڑیوں کی رفتار پر بریک لگ چکا ہے رنگتی ہوئی گاڑیاں آگے چلنے کو مجبور ہیں لوگوں کی مشکلیں یہاں پر بڑھ چکی ہیں دلی میں جہاں پر بارش راحت دیتی ہے تو وہی پر آواج آہی کرنے کے لیے جو لوگ باہر کی طرف نکلتے ہیں اپنی منظر تک پہنچنے کے لیے انہیں سب سے زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ڈرینیج سسٹم کئی بار کولیپس ہو جاتا ہے اور گوجرات کے سورت سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے نیوز ایٹین کے جنک دوے کی خبر ہے کہ وہاں پانچ منزلہ ایک فیکٹری کی عمارت میں بھیشن آگ لگنے سے دو مزدوروں کی جان چلی گئی جبکہ کئی مزدور جھلس گئے آگ کیسے لگی اس کے بارے میں ارجانکاری جھٹائی جا رہی ہے لیکن آگ کتنی تیزی سے پھیلی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے پورے عمارت کو اس آگ کی بھیشن لپٹوں نے اپنی چپیٹ میں لے لیا اس دوران جان بچانے کے لیے کئی مزدور سیڑھیوں سے عمارت کی چھت پر جا پہنچے آگے بلساہ تعلقہ میں ورلی گاؤں کے پاس آئی ویوہ پیکیسنگ مل میں صبح میں چار بجے ایک بھائیر کا آگ لگنے کی وجہ سے سورت بھائیر ویباد کی دس کاریا یہ بھائی آگ بھجانے کی کابوں میں لگی ہوئی ہے اور ریسکیو کی دو ٹیم لگی تھی اسی کے سلسلے میں قریبت 110 سے زیادہ کرمچاری کو دل دھڑک ریسکیو کیا گیا تھا اور یہی سلسلے میں ابھی جو آگ کے کام گھری چل رہا تھا اس تمہیں درمیان دو مرترے کو باہر نکالا گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 110 کو ریسکیو اور دو کا موت ہائیڈرولک پیٹ فارمز بغیرہ بھی مانگوانا پڑا اور ہمارے جو دو ہائیڈرولک پیٹ فارم مانگا کے آگے سے ریسکیو ورک چالو کیا وین ڈائریکشن جو تھا اس کے ویپریٹ سائیڈ میں لگانا پڑا تھوڑا ریسکی تھا لیکن اوپر سے جو فسے لوگ تھے ان کو بچا لیا گیا ہے باقی کا بھی پورا فائر فائٹنگ کنٹرول میں ہے لیکن سموک وغیرہ ہے نیچے ریگ نیٹ ہو رہا ہے